ویلکم بیک ٹو انیدر اپیسوڈ آف کار ٹاک آج ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم کیسے اپنی ریل ایسٹیٹ انویسمنٹ کو پلان کر سکتے ہیں یہ ان کے لئے بڑا امپورٹنٹ ہے جو کہ ابھی جنب اپنی نیا کیریر سٹارٹ کیا اور وہ اپنی سیونگز کرنا ہو جانے شروع کیا تو وہ کیسے ریل ایسٹیٹ انویسمنٹ کو پلان کر سکتے ہیں کیسے اپنے ایسٹس کو پلان کر کے تو ان کو وہ اچیو کر سکتے ہیں آئیے ڈسکس کرتے ہیں بسلام علیکم احمد اللہ برکاتہ ہو میرا نام احمد اکیل ہے بہت اچھا سوال ہے پلان کیسے کریں اپنا ریل ایسٹ پورٹ فولیو بنانے کے لئے پیسہ چاہیے پیسے کے لئے پلان کریں گے تو پیسہ آئے گا دیکھئے جب تک پلان نہیں ہوگا پہلے پلان ہونا چاہیے پیسہ خود بہت آئے گا آپ حیران ہوں گے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ گیا ہے دیکھئے جیسے ہمارے دوست ہیں حاصل صاحب وہ کہا کرتے ہیں کہ اگر کسی نے عمرہ کرنے کے لئے جانے اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے وسائل نہیں ہے تو وہ صرف پاسپورٹ بنا دے پاسپورٹ بنا لے گا تو سرمایہ وسائل سب کچھ آ دیں وہ چلا جائے گا اب آپ دیکھئے کہ عام بندہ سوچتا ہوگا کہ پاسپورٹ سے کیا ہوگا وہ تو میں جب بھی مرضی بنا دوں گا لیکن نہیں ایسا نہیں ہے وہ بہت بڑا کام ہے اس ویسے کچی دے گا جاتی ہے اسی طرح آپ اگر پلان کر لیں گے نا کہ مجھے یہ چاہیے اس طرح اور ٹائم پونڈ کریں کہ میں میں نے دوہزار تہیس میں اپنا گھر بنانے دوہزار چوبیس میں مجھے جو ہے نا یہ چیز چاہیے یا یہ انویسمنٹ چاہیے بزنس کے لیے جگہ چاہیے یہ جب آپ پلان کرنا شروع کر دیں گے آپ اپنا ڈسار کا پلان کر لیں تو آپ یقین کیجئے آفٹر ٹین یئر آپ بہت کچھ اچھیف کر چکے ہوں گے اور کہ آپ کی انویسمنٹ اٹریکٹ ہوتا شروع ہو جائے گی آپ کا پیسہ صحیح ڈریکشن میں جانا شروع ہو جائے گا آپ کے پاس وسائل آنا شروع ہو جائیں گے آپ ایفیکٹیو ہو جائیں گے موٹیویٹ رہیں گے آپ کے پاس ایکشرا نرجی آ جائے گی آپ کی کام کا انداز بدل جائے گا با مانی ہو جائیں گے بغیرہ بغیرہ یعنی اتنا کچھ آپ اس پلان کرنے سے آپ آئیں گے اچھا اب آپ کہیں گے کہ یہ پلان کرنا ہی تو پاکستانیوں کا مسئلہ ہے اسی لیے پاکستان میں غربت ہے اسی لیے پاکستان میں لوگ بہت زیادہ آساسیں نہیں ہیں اسی لیے پاکستان میں روز لوگ کماتے ہیں روز کھاتے ہیں یہ ایک دن وہ کمانے میں نہ جائیں ان کا بجٹ ہوت ہو جاتا ہے صرف اس ویسے کو پلان نہیں کرتے دیکھئے کہتے ہیں اگر زندگی اگر آپ ایک گھنٹہ پلان کریں تو چار گھنٹے آپ کے پاس جائیں گے ایک دن پلان کر لے چار دن بچ جائیں گے ایک زندگی پلان کر لے چار زندگی آپ جی جائیں گے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ لوگ پلان نہیں کرتے تو میری ڈسکشن ہوئی تھی کچھ لوگوں سے جی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی اپنا کام سٹارٹ کی کریئے سٹارٹ کی اور جی جو سیدری وہ فورٹی پیوٹی تھو لینے پر منت ٹھیک ہے تو اب اگر جیسے پرائیسز دیکھتے ہیں ٹو بیٹ اپارٹمنٹ جو ہے جو کچھ جگہ پہ اچھی سو سیٹی کے اندر ہے وہ اپراکس ون کروڑ کے آس پاس ہے ٹھیک ہے انسٹالمنٹ پلان کے اوپر ہے ایک نمبر ون یہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کیسے ڈاؤن پیمنٹ پہلے مکمل کریں ڈاؤن پیمنٹ ہو جائے وہ اپراکس ہوگی پچھے سے ٹیس لاکھ روپے ایک تو ان کو ڈاؤن پیمنٹ مکمل کرنی ہے اس کے پاس ان کو منتھلی انسٹالمنٹ دینے ہوگی وہ ڈیڑھ لاکھ سے دو لاکھ روپے ہے منتھلی تو وہ کہے تھے کہ ہم نے ابھی سٹارٹ کیا اب اس کو کیسے یہاں تک موجھ جائے دیکھئے جو پہلی بات ہے اگر وہ ٹو میڈ اپارٹمنٹ بنیاد کر لیتے یہ تو اس کا مطلب ہے کہ ڈھائی سال کے اندر ان 되는 کروڑ پیجے ڈھائی سال تو ڈھائی سال کوئی تھوڑا وقت تو نہیں ہے بہت بڑا وقت ہے اور اگر ایک بندہ آٹھ گھنٹے کام کر کے چالیس ہزار کمہ سکتا ہے پچازہ کمہ سکتا ہے تو اگلے آٹھ گھنٹے کام کر کے وہ دوسرا چالیس کما سکتا ہے یعنی وہ ایک دن میں ایک لاکھ روپے کو ہوس ڈانے میں جو پچاس آر کمانے کے لیے اس کو ہر ینٹ نہیں چاہیے تو چار ینٹ نہیں چاہیے اگر وہ پارٹ ٹائم کرے کوئی ڈیفرنٹ انکم سٹریم جو ہے وہ جنریٹ کرے دیکھیں نا اور پھر وہ اس میں بہت آگے بھی جا سکتا ہے اگر اس کے فوکس یہ ہوگا کہ دھائی سال میں مجھے کروڑ بیہ چاہیے یہ کہ ایک سال کے اندر ہی کروڑ بیہ کم آسکے گا میں اٹس کر رہا ہوں نا کہ جب آپ کے سامنے ایک پلان ہوگا ایک حدف ہوگا آپ کو پتا ہوگا کہ یار میری نا فیس میری خراب ہوگی کہ میں نے ایک کمیٹ پرٹ کی ہے میں نے ایک چیز لی ہے مجھے اپنے جو بینڈر ہے اس کو فیس کرنا ہے حالانکہ وہ آپ کے ساتھ بڑا اکاموٹیٹیو ہوگا آپ کو فر ٹائم میں مل جائے گا یا نہیں اگر تس دن پندرہ دن ہفتہ دو ہفتے آپ انسٹالمنٹ نہیں دے سکی تو وہ آپ کے ساتھ مینجز کرے گا کیونکہ اس کے پاس کافی سارے اور لوگ ہیں وہ مینجز کر سکتا ہے اس کا پیسہ چاہیے تو اس کو پیسہ ہوتا ہے لیکن وہ آگے پیچھے کر سکتا ہے میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کامیابی ہے یا جو سکس ہے وہ بہادروں کا ساتھ دیتی ہے جب آپ کوت پڑتے ہیں اور آپ کوشش کر آتفاؤں مارتے ہیں آپ کو کامیابی مل جاتی ہے باہر سوچ تھا میری جب باتشک نے کہا کہ اگر ہم پیسے جمع کرنا شروع کرتے ہیں ڈاؤن پیوٹ جو کہ تیس لاکھ رو بھی ڈاؤن پیوٹ ہوتی جائے دیکھیں ہوتی جائے اگر ابھی ان کے پاس پندرہ لاکھ ہے تو اب ون پیٹ کی طرف جا سکتے ہیں کل کو وہ ون پیٹ کا بیج کے ٹو بیٹ کو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب ہم تو ہمارے آتوں میں چیزیں ہیں کہ اگر کسی نے ڈاؤن پیوٹ دیا تو اس کی کیمت ڈاؤن پیوٹ ہی بڑھ گئی ٹھیک ہے نا یہ ایک سامنے ہوا ایسا انویس کیا انہوں نے تقریباً دو میلین بھی پورا انویسٹ نہیں کیا ابھی ایک میلین ان کو پرافٹ کی آفر ہے کسی ڈاؤن پیوٹ کے اوپر ابھی کس تو بھی نہیں دی ٹھیک ہے نا لیکن وہ بیشنا نہیں چاہتے اب وہ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ چیز ہے نا اصل میں کیا ہے نا کہ جب ہمیں وہ انوائرمنٹ کا پتہ نہیں ہوتا نا تو ہم اس چیز کو بڑا مشکل سمجھ رہے ہوتے ہیں اچھا اس میں یہ پوائٹنگ ہے اگر جو وہ جو اچھ گول رکھیں گے یہ بھلا تو اس کو پھر وہ جاپ مکمل نہیں کر سکتا ہے پھر وہ جاپ کریں گے جاپ دیکھو جاپ تو ایک سورس آف انکم ہے نا اس عمر اربی عمر کے اندر ان کے پاس ایک جاپ ہے آٹھ گھنٹے اسے ادھر کام کرنا ہے میں نے خود دو دو تین تین جاپ کری ہوئے جب میں کبھی جاپ کرتا تھا لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں جاپ سے انکم نہیں آپ کی کٹھی ہو سکتی آپ کو پھر بزنس کرنا ہوگا تو دو جاپ تو کرنی نہیں چاہیے میں نے جس وقت میں دو جاپ کیا کرتا تھا صبح آٹھ میں سے لے کے رات بارہ بچ تک میں جاپ پہ ہوتا تھا تو میں سو تا کب تھا میں تو گاڑی میں سو رہا ہوتا تھا وہ تو نہیں کرنا چاہیے وہ آپ کی صحت کے لئے بھی ڈیمیجیں گے آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ کو کوئی کام کرنا چاہیے دیکھیں کام کتنے ہیں آج میں نے وہ اگلی دنے ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ وہیں سب اب آپ لوگ یہ سمجھنا ہے یار میں یہ قوم کا ہوں بھائی آپ کروڑا پہ کے مالک بننا چاہتے ہیں کی نہیں بننا چاہتے ہیں حال حال طریقے سے جائز طریقے سے تو پھر اس سے کیا فرق پڑا جب آپ کروڑ کے مالک بن جائیں گے فرس کریں آپ فارشونر لے کے آگے وہی کروڑ بھی گیا آپ آٹھ پنٹ لیا فارشونر لے کے آگے سب لوگ آؤ کہیں گے یار یہ بندہ بڑا کام میں اب اس نے کہاں سے اتنی بڑی گاڑی لے لی نیابز کر رہا ہوں تو آپ پیسے کی ویلیو کو سمجھے دائی سال کے اندر آپ کروڑ پتی بن گئے اور آپ کی عمر ہے ابھی چوبیس پچیس سال سمجھئے نا تو اگر آپ چوبیس پچیس سال میں ایکر کروڑ کے مالک بن گئے تو آنے والے نیکس پچیس سال میں آپ تو کھرپتی ہوں گے اگر ابھی آپ نے یہ مشکل ٹائم ہینڈل کر لیا سمان لیا کسیس کو اچھیب کر لیا تو آپ تو اگر پچیس سال میں ارہ پتی ہوں گے اور کتنے لوگ ہیں جو اس راستے پر چلتے ہیں جو کی مشکل ہے میرا خیال ہے پوائنٹ ون پرشنٹ بھی نہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارش دیئے ہیں ابھی ہمیں کھائیں پی ہیں انجوائے کریں کام تو جوان کی موت ہے لوگ لوگ یہ ایک نوکری پہ بھی پورا نہیں اترتے پارٹ ٹائم میں چھوڑی ہے تو یہ اپنی اپنی چوائیس ہے اگر آپ دیکھیں زندگی بہت سادہ اور کلیر ہے اللہ تعالیٰ کے یہ سسٹم بہارش ہوتی ہے ہر جگہ ہوتی ہے لائٹ ہر ایک کو ملتی ہے دوپ ہر ایک کے لیے ہے ٹھیک ہے پانی فری ہر ایک کے لیے ہے لیکن اگر آپ زندگی میں یہ عالم میں اسباب ہے یا آپ کو اسباب پیدا کرنے ہوگی اگر آپ زندگی میں چاہتے ہیں کہ بڑی گاڑی لیں آپ کو ایسے وسائل ہو اساسے ہو وہ آپ کو رینٹ میں کنورٹ ہو آپ کو عام دنیا آئے ایکسٹر آپ پیسیو انکم آئے اس سارا پوچھ ہے اس کی ایک قیمت ہے اس کی ایک قیمت ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے وہ کام ہے وہ آپ نے ایکسٹر آورز کام کرنا ہے جنہوں نے بھی کیا ہے انہوں نے اسی طرح سے کیا کسی نے کسی کو کوئی جیک پارٹ نہیں لگا آپ میری بات یاد نہیں کسی کو جیک پارٹ نہیں لگا اسی طرح سے لوگ جو بنے ہیں وہ اس طرح بنے ہیں اور اگر کسی کا جیک پارٹ لگے کسی نے اگر ڈاکہ مانا تھا کسی نے اگر کرپشن کی تھی تو وہ زلیل و خوار ہی ہوئے اور پیسہ بھی اس کے لئے لانت بھی بنے ہمارا تو معیزم مسلمانی ہیں ایمان ہیں تو وہ لانت لینے کے آج کیا ضرورت ہے آپ سیدھا صاف کام کریں لیکن ارلی کام کریں جتنا زندگی کے ابداعی حصے میں جبکہ لوگ غفلت میں رہتے ہیں جبکہ لوگ انچ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اسی لئے لوگ پیش رہتے ہیں جو لوگ جلدی کام سٹارٹ کرتے ہیں وہ زندگی میں بہت آگے جاتے ہیں تو لہذا آپ اپنا پلان کریں زندگی کو پلان کریں کیا ہوگا اگر آپ کہیں فیل بھی ہوگے تو ورس کیس سیناریو کہ آپ نے کروڑ میں کا اپارٹمنٹ نہیں آپ نے 35-40 لاک روپے جمع کیا ہے کوئی وجہ ہوگئے لیکن ایک آؤ کے پاس وہ 35 نہیں ہوگا اس کے پر کچھ 30 لاکھ پروفٹ بھی ہو جائے گا دائٹ ٹائم ٹو یئرز میں ڈیرھ سال میں اور آپ پچاس لاکھ ہی مالک ہوں گے جو ابھی ہے وہاں سے تو کوئی ہی آ رہے ہوگے آپ اور پھر ایک ناکامی کیا ہے ناکامی دراصل یہ ہے کہ یہ ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چیز کام نہیں کہ ہمیں کچھ اور کرنا ہوا تو آپ وہ پچاس لاکھ کی انویسمنٹ سے ہمارے ایک بھائی ہیں میں ان کو یہ انویسمنٹ کی بات بہت پہلے بتاتا رہتا تھا لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آئی ایسے بہت ساہی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی وہ نہیں کر سکتے نالج موجود ہے لوگوں نے کرا ہوا وہ بھی موجود ہے سب بھی موجود ہے لیکن جو شپٹ کرے جو اس راستے پر چل چل نکلے وہ اب یہ راستے اب یہ ڈی ایچ ای کو جا رہا ہے وہ پنٹی کو جا رہا ہے ادھر بہریہ کو جا رہا ہے راستہ آپ کا کون سا راستہ ہے ہمیں یہ دیکھنے یہ راستہ ہسپٹل کو بھی جا رہا ہے اب آپ انسان کی چوائز ہے وہ کس کون سا راستہ چاہتے ہیں اور کس راستے سے اس کو فائدہ آیا کس راستے پر اس کی منزل ہے یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے اور یہ والدین بھی نہیں کسی کو سمجھا سکتے یہ اندر سے بات کھوٹ سی ہے تو وہ تو اپنے زندگی کو جو لوگ پلان کر لیتے ہیں اب فائنلی میں ایک اور وڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کتاب میں میں نے ریفرنس بڑھنا تھا کہ بھئی بچے سکول میں سکول میں انہوں نے پوچھا جن لوگ کے گولز تھے تو سکول میں پتا لگا کہ اب یہ بات پلانز گولز پر چلیں گے لگے نہیں کہ کی چیز ہے یا گول ہوگے تو پلان کریں گے کیسے اچیو کریں گے یا اتیس دین میں خاکہ تو وہ نے دیکھا کہ تین پرسن لوگوں کے ریٹن گول تھے تیرہ پرسن نے دین میں خاکہ بنایا ہوا تھا اور باقی کے جو آپ سمجھ لیتے ہیں جو چراسی فیصد لوگ تھے ان کا کوئی گول نہیں تھا زندگی کے اندر تو تیس سال کے بعد انہوں نے ان کو فائنڈ کیا تو پتا لگا وہ جو چراسی فیصد لوگ تھے وہ زندگی میں بہت بیچے تھے وہ جب تیرہ پرسن ان کا ایک گول کو سکیچ تھا وہ پھر اچھے تھے اور جن کے لکھے ہوئے گول سے یا پلان تھے وہ زندگی میں ان سب سے آگے تھے تو یہاں انسان کے اختیار کے اندر آج ہے کہ وہ اس کا مستقبل کیا ہوگا لیکن وہ اگر سمجھے نہ تو یہ اس کی اپنی چوائز ہے پروپٹوین ٹی وی دیکھنے کا بہت پشکریہ موسیقی